الحمدلی اہلہی وصلاة والا اہلہا امباد فقد کال اللہ تعالی و تبارک فی کلامہ المجید و فرکانہ الحمید و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم آقیم الصلاة و آتو الزکاة السلام علیکم ناظرین پروگرام تذکرہ کے ساتھ آپ دریزوی آپ کی حتمت میں حاضر ہے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہمارے نہائیت ہی واجب الاحترام علماء اکرام تشریف فرما ہوتے ہیں آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہے حجت الاسلام والمسلمین حضرت علامہ سید عذر حسین نکوی صاحب قبلہ کی آپ کی خدمت میں سلام بھی ارض کرتا ہوں اور خوش آمدید بھی کہتا ہوں علیکم السلام اور قبلہ کے ساتھ موجود ہے حجت الاسلام والمسلمین حضرت علامہ سید فدا حسین بخاری صاحب قبلہ آپ کی خدمت میں بھی سلام ارض کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین آج کا جو پروگرام ہے اس میں ہم نے جس ٹاپک پہ گفتگو کرنی ہے وہ ہے اہمیت نماز چونکہ نماز کے حوالے سے اکثر اوقات مبلغین اس حوالے سے تبلیغ کرتے رہتے ہیں علماء اکرام اس حوالے سے نماز کی اہمیت اور اس کی عظمت کو بیان کرتے رہتے ہیں لیکن آج ہم ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کریں گے کہ کونسی ایسی چیزیں ہیں جن کے جو اگر دورانے نماز انسان سے چھوٹ جاتی ہیں تو ان کی وجہ سے نماز جو ہے وہ ٹھیک رہتی ہے یا نماز جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے اور اسی طرح کونسی چیزیں ہیں جن کے اضافی طور پر اگر انسان ان کو لے آتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی نماز جو ہے اس میں کیا وہ نماز ٹھیک رہتی ہے یا نماز جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے اس حوالے سے آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو تو آپ بھی اپنی کال کے ذریعے ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں اور نماز کے حوالے سے بالخصوص چونکہ مسئیبت ہماری یہ ہے کہ ہمارے اندر جو کچھ چل رہا ہوتا ہے ہمارے ذہن میں جو بات چل رہی ہوتی ہے ہم اسی کو لے کے اس بات کا خیال ہی نہیں کرتے کہ ٹاپک کیا ہے کس موضوع پہ بات ہو رہی ہے اکثر اوقات بات جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ موت کے حوالے سے ہو رہی ہو اور ہمارے ناظرین جو ہے جو کالز کرنے والے ہیں وہ سیاست دانوں پہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں یا کسی اور ایسے ایشو پہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو اس ٹاپک کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہوتی ہے تو گزارش یہی ہے کہ چونکہ نماز کے حوالے سے ہر بندہ پوری طرح سے مطمئن ہے کہ جو نماز وہ پڑھ رہا ہے اس کے نماز قابل قبول بھی ہے یا نہیں ہے پھر اس نماز میں بڑی ساری ایسی چیزیں ہیں میں کوشش کروں گا کہ آج علماء اکرام سے ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ ظاہراً زیادتی نظر آ رہی ہو لیکن میں چاہوں گا کہ علماء اکرام سے نماز میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے سورہ الحمد کو پڑھا جاتا ہے تو بہت زیادہ بندے ایسے ہیں کہ جو اپنی مرضی سے ہی بڑی سپیڈ کے ساتھ چونکہ انہوں نے نماز پڑھنی ہوتی ہے تو ایراب اپنی مرضی سے ہی لگا کے وہ پڑھ دیتے ہیں یا اس طریقے سے پڑھتے ہیں چونکہ انہوں نے پراپر اس کی قرآت یا تجوید کی طرح متوجہ نہیں ہوتے جس کی وجہ سے وہ پڑھ تو قرآن حکیم رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے پڑھنے کی وجہ سے اس کے معنی جو ہے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں تو بہت کوشش کریں گے کہ ان تمام چیزوں پہ گفتگو کی جا سکے جو ہمارے پاس ٹائم ہے اس میں لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا علماء اکرام کی خدمت میں اس حوالے سے عرض کیا جائے کہ وہ نماز کی اہمیت کے حوالے سے پہلے تھوڑی سے گفتگو ہو جائے اور اس کے بعد جو مسائل ہیں نماز کے حوالے سے جو باریکیاں ہیں ان کی طرف انشاءاللہ ہم متوجہ ہونے کی کوشش کریں گے تو میں سب سے پہلے بڑھتا ہوں قبلہ حجت الاسلام والمسلمین حضرت علامہ سید فیدا حسین بخاری صاحب قبلہ کی طرف کہ وہ اہمیت نماز پہ تھوڑی سے گفتگو فرمائیں نماز قائم کرو اور مشرقوں میں سے نہ ہو جاؤ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز کا کتنی اہمیت ہے کہ اگر انسان نماز نہ پڑے تو رب العزت ارشاد فرما رہا ہے قرآن مجید میں نماز قائم کرو اور مشرقوں میں سے نہ ہو جاؤ تو نماز جو ہے وہ مسلمان اور کافر کے درمیان حد فاصل ہے فرمایا گیا ہے جو جانبوج کا نماز کا تارک ہے نماز نہیں پڑھتا تو وہ کافر ہو جاتا ہے اگرچہ اس کو ان معنی میں کافر نہیں لیا جاتا یعنی یہ اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ فقی طور پر کافر ہے چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا رسول کریم کا اشارت اگرامی ہے فرماتے ہیں کہ نماز دین کا سطون ہے اگر نماز قبول ہو گئی تو باقی عمال بھی قبول ہو جائیں گے اور اگر نماز ہی کو رد کر دیا گیا تو باقی عمال بھی رد کر دیا جائیں گے عزیزہ نگرہ میں دین اسلام جو ہے اس میں کچھ اصول ہیں کچھ فروع ہیں اصول دین جو پانچ ہیں ان کا مرکز و محور خدا کی ذات ہے توحید ہے توحید عدل نبوت امامت کی آمد اور جو فروع دین ہیں ان کا مرکز و محور نماز ہے اور نماز بھی خداوند عالم سے رابطے کا نام ہے تو فروع دین میں سب سے پہلے نماز ہے اور نماز اگر قبول ہو گئی تو پیمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ باقی عمال بھی قبول ہو جائیں گے اور اگر نماز ہی کسی کی رد کر دی گئی تو باقی عمال بھی رد کر دیا جائیں گے اس کا مطلب یہ ہوا اصول دین میں اگر توحید نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں اگرچہ انسان باقی چیزوں پر امان رکھے لیکن خدا کی وحدانیت اور توحید پر امان نہ رکھے تو کوئی فیدہ نہیں ہے نبوت پر امان رکھنے کا وسالب پر امان رکھنے کا قیامت پر امامت پر اس لیے کہ جب توحید ہی نہیں ہے وہ جو خالق کائنات ہے جو مالک ہے جس نئے نبیوں کو بھیجا جس کی وجہ سے نبوت کی قدر و منزلت ہے جس کی وجہ سے امامت اور قیامت قیامت کا مطلب ہے ہم نے سب اللہ اخترہ پر اٹھ کے جانا ہے وہاں پر کسا اکتاب ہوگا تو لہٰذا حصول دین میں توحید مرکز و محور ہے اور فروع دین میں نماز جو مرکز و محور ہے اگر نماز قبول ہو گئی تو باقی عمال یعنی اگر نماز قبول ہو گئی تو روزہ قبول ہو جائے گا نماز قبول ہو گئی تو حج قبول ہو جائے گا نماز قبول ہو گئی تو باقی عامال قبول ہو جائے گا نماز قبول ہو گئی تو عدداری سید و شہدہ قبول ہو جائے گی اس لیے کہ مرکز و محور فروع دین میں نماز ہے دین کا ستون ہے یعنی اگر ستون گر گیا تو باقی امار درام سے نیچے گر جاتی ہے تو لہٰذا دین اسلام کا جو ستون ہے وہ نماز ہے تو نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ فرمایا کہ یہ جو نماز ہے اِنَّ السَّلَاةَ تَنْحَانِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ الرَّوحِ اَكْبَرِ پابندی سے نماز قائم کرو اِنَّ السَّلَاةَ تَنْحَانِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ نماز جو ہے بے حیائی و برائی کے کاموں سے روکتی ہے اور اللہ کی یاد یقیناً بڑا مرتبہ رکھتی ہے تو عزیزہ نگرامی نماز اگر انسان کی قبول ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ فہشا اور منکرات سے بچ جائے گا لیکن اگر ایک شخص جو ہے نماز پڑھ بھی رہا ہے اور یہ سارے کام کر رہا ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ آیا وہ ایسی نماز پڑھ رہا ہے جو کہ قبول ہو رہی ہے چونکہ اگر نماز پڑھ رہا ہے تو قرآن مجید فرماتا ہے کہ نماز بے جائی اور برائی سے روکتی ہے اور اگر انسان نہیں رک رہا تو اس کا مطلب ہے اس کی نماز میں کہیں نقص ہے اس کو درست کرنا چاہیے اور نماز جو ہے اس کے متعلق آگیا نماز جو ہے وہ بہت سارے لوگوں پر بڑی بھاری لگتی ہے دھوبر ہے مگر ان خاکساروں پر اور خاشئین اللہ کے بندوں پر وہ تو رغبت سے اور محبت سے اور عشق الہی میں سرشار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں ظاہر ہے کہ جو اللہ کے اولیاء ہیں اللہ کے نبی ہیں اللہ کے امام ہیں تو اللہ نے جو بندوں کے لئے امام ان کو مقرر کیا وہ تو اتنی عبادت اور بندگی کرتے ہیں کہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اے میرے حبیب ہم نے اس لئے قرآن نازل نہیں کیا کہ آپ مشکت میں پڑھ جائیں چونکہ رسول کریم نواز پڑھتے تھے تو یہ لمبی لمبی جو صورتیں ہیں سورہ بکرہ اور اس جیسی دوسری وہ نماز شب میں راتوں کو پڑھتے تھے اور آپ کے پاہ مبارک میں ورن پڑھ جاتا تھا سوزش آ جاتی تھی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن اس لئے نازل نہیں کیا کہ آپ مشکت میں پڑھ جائیں آپ رات کو اٹھیں نواز کے لئے لیکن کم کر لیں تو رسول پاک کی یہ پوزیشن ہے اور مولا کائنات علیہ السلام کے مطلق تو ہماری روایتیں بری پڑی ہیں کہ وہ ہزار ہزار رکع نماز شب و روز میں پڑھتے تھے مولا امام زہن العابدین تو ہمارے آئمہ اطہار تو اتنی اطاعت اور بندگی کریں اور ان کے ماننے والے جو ہیں ان کی پانچ نمازیں بھی پوری نہ ہوتی ہوں تو وہ بہرحال لمح فکری ہے تو نماز کی اہمیت جو ہے وہ اس قدر زیادہ ہے کہ یہ کفر اور اسلام کی بات ہے یعنی جو نماز پڑھتا ہے اس کو کہا گیا روایتوں میں کہ وہ مسلمان ہے اور جو جان بوجھ کا نماز نہیں پڑھتا تارکس صلات ہے وہ اس کو کفر کی حد تک اس کو کہا جاتا ہے اور امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ایک واجب نماز بیس حج سے بہتر ہے جبکہ ایک حج ایک ایسے گھر سے بہتر ہے جو سونے سے بھرا ہوا ہو اور اسے رائے خدا میں انسان صدقہ دے دیں یعنی نماز جب فروع دین میں سب سے پہلے اللہ نے رکھی ہے تو یعنی ایک نماز واجب جو ہے وہ اتنا اس کا ثواب ہے کہ یعنی بیس حج سے بہتر ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز کی کیا اہمیت ہے جی ٹھیک ہے میں قبلہ اسی حوالے سے قبلہ نے مہاشا اللہ بہت خوبصورت انداز کے ساتھ نماز کی اہمیت کے حوالے سے جو ہے وہ بیان فرمائیں میں چاہوں گے کہ آپ بھی اس حوالے سے قرآن کی روشنی میں معصومین علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں تھوڑی سی نماز کی فضیلت اور عظمت کے حوالے سے بیان فرمائیں تاکہ پھر باقی مسائل جو ہے ان پہ گفتگوہم کرنے کی توشش کریں جی بیانی بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَلَيْتُمُ السَّلَاةَ فَازْقُرُ اللَّهِ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اِتْمَعَنَنْتُمْ فَعَقِيمُ السَّلَاةِ إِنَّ السَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوطًا کیب رہا ہے اس کا ترجمہ جی ایک کالر ہے ہم کو ساتھ شامل کر لی نہیں جی السلام علیکم بسم اللہ جی نواز بار ساب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں نماز کی بات ہو رہی ہے ماشاء اللہ دین اسلام میں نماز برا درجہ دیا گیا ہے یہ سبھی جانتے ہیں ہمارے حسنانے کے امام کے نانا نے نماز کی بڑی تاقید کی ہے میں سوالا میں کہتا ہوں اب میں آپ نے کہا ہمارا ہوں آپ سے مستفید ہونا چاہتا ہوں کہ ہمارے نمازیں جو ہاں یہاں عبادات ہیں وہ کیسے قبول ہوتی ہیں یہ نمازیں تو ہم پڑھ رہتے ہیں سبھی پڑھ رہتے ہیں ماشاء اللہ بسا نماز جانتے ہیں کونس صاحبے مانا ہے کہ اس پر چلے کہ نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں ٹھیک ہے جو آپ نے سوسی میں دعا میں یہاں میں سوال دوسرا سے کسانت یہی ہے کہ آیا نماز پڑھنے کے دوران جب امام امامت کرتا ہے تو کتنی قرآن کی آیت پڑھنی چاہیے کتنی علی رکعت میں ان کی رکعت میں کتنی قرآن پڑھنا چاہیے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ کا پروردگر آپ کو صحت و سلامتی عطا کر فرمائے جی بسم اللہ آپ کے دین میں ابن روح شریفی آگیا بسم اللہ خانے کے کائنات آپ نے مقدس کتاب میں سورہ نسوا کی آیت نمبر ایک سو تین ہے جی اس میں ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قَزَيْتُمُ الصَّلَاةً فَذْكُرُ اللَّهِ قِيَامًا وَقَعُودًا سبحانہ کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ سبحانہ وتعالی کو اٹھتے بیٹھتے اور ہر جانم سے یاد کرو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے تو اب بس میرا اور فریضہ کوئی نہیں ہے اللہ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اشارت فرماتے ہیں کہ جب آپ نماز پڑھ لیں تو اس کے بعد بھی آپ اللہ کو ہر حال میں یاد رکھیں فَإِذَا اِطْمَعْنَنْتُمْ فَأَقِيمُ الصَّلَاةً إِنَّ الصَّلَاةً قَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کِتَابَا مَوْقُودًا اور دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کہیں خطرہ ہے آپ نماز اداع نہیں کر سکتے یعنی جنگ ہو رہی ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں آپ کی جان کا خطرہ ہے تو جب تک اتمنان کی حالت میں نہیں آ سکتے اور جب آپ اتمنان کی حالت میں آ جائیں تو پھر فرمایا ہے فَأَقِيمُ الصَّلَاةً تو پھر آپ کو نماز کو پھر قائم کرنا ہوگا اور اس کے ساتھ فرما اِنَّ الصَّلَاةً قَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کِتَابًا مَوْقُودًا یہ ایسی بات نہیں ہے کہ نماز فقط وہ تمہارے اوپر ہی وہ واجب قرار دی گئی ہے بلکہ یہ تو پہلے امتوں کے جو مومن تھے ان پر بھی نماز واجب تھی بلکہ جو پہلے نبیوں کی امتیں تھی ان پر تو بہت زیادہ تعداد میں تھی یہ پیغمبر اسلام کا کیونکہ رحمت اللہ العالمین ہے تو ان کی وجہ سے ان کی امت پر یہ بہت کم رکھتے ہیں جو واجب قرار دی گئی ہیں یعنی پانچ وقت کی نماز ہے اور اتنا کوئی سطرہ رکھتے ہیں کوئی اتنا بوجھ نہیں ہے کوئی اتنا مسئلہ مشکل نہیں ہے تو اگر ہم پچھلی امتوں کو دیکھیں تو ان پر تو بہت زیادہ رکھتے جو تھی وہ واجب تھی تو گئی نمی کا مقصد یہ ہے کہ جیسے کبلا نے آپ نے حادیث پیش کی ہیں اور حادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ فروع دین میں سب سے افضل جو ہے وہ نماز ہے ٹھیک اور اگر ہم آئیمہ ادحار علیہ السلام کے فرامین کی طرف جائیں یا پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حادیث کی طرف جائیں تو پھر نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے آپ فرماتا ہے اِنَّ عَمُودَ الدِّينَ أَسْوَلَات پیغمبر نے فرمایا ہے اِنَّ عَمُودَ الدِّينَ أَسْوَلَات ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں اِنَّ عَمُودَ الدِّينَ أَسْوَلَات دین کا عمود جو ہے جو جس پلر جو ہے وہ جو ہے کیا ہے نماز ہے پھر فرماتے ہیں وَحِيَّ أَوَّلُ مَا يُنظَرُ فِيهِ مِنْ عَمَالِ اِبْنِ آدَم سب سے پہلے انسان کے جو عمال ہیں ان میں سب سے پہلے جو ہے وہ نماز کو دیکھا جائے گا اگر اس کی نماز ٹھیک ہے تو پھر جو ہے دوسرے عمال کی طرف دیکھا جائے فرماتے ہیں فَإِنْ سَاحَت نُزِرَ فِي عَمَالِ اگر نماز ٹھیک ہے تو پھر تو اس کے دوسرے عمال کی طرف بھی دیکھا جائے گا وَإِنْ لَمْ تَسِحَ لَمْ تُنظَرُ اگر اس کی نماز ہی صحیح نہیں ہے تو پھر اس کا باقی عمال جائے ان کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے عمال کا دارمدار جو ہے وہ نماز پر ہے اگر نماز قبول ہے تو پھر آپ کے باقی عمال جو ہیں وہ دیکھے جائیں گے اگر نماز قبول ہی نہیں ہے پہلے سرے سے ہی جو ہے وہ ایک انسان پڑھتا نہیں ہے ایک پڑھتا ہے اور پڑھنے کے باوجود اس کی قبول نہیں ہے بات قابل غور یہ ہے جو نہیں پڑھتا وہ تو بڑی واضح بات ہے کہ پڑھتا ہی نہیں ہے ایک انسان جاہاں وہ نماز پڑھتا ہے اور پھر اس کی قبول نہیں ہوتی یعنی جس طرح قرآن حکیم میں اللہ کہتا یا یا لذین آمنو آمینو صاحبان ایمان ایمان لے آؤ اسی طرح کہ نماز یہ سوال نماز کا ہو گئی اسے کہ جو نماز پڑھتا ہے نہیں نہیں ایک بندہ ہے کہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن وہ نماز اس کے رد کر دی جاتی ہے وہی نا پڑھنے والے سے ہی سوال ہوگا جس نے نہیں پڑھی وہ تو سیدھا سیدھا ایک طرف ہو جائے کہ نمازیوں کے لئے جہنم ہے اب انسان جو ہے وہ فکر میں پڑھ جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک طرف کہا گیا ہے کہ جنت جو ہے وہ نمازیوں کے لئے اور ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ جہنم جو ہے وہ نمازیوں کے تو وہ کون سے نمازی آخر کوئی وجہ تو ہے نا کوئی ایسی نماز تو ہے کہ جو رد کر دی جائے گی انسان کی قبول نہیں کی جائے گی ایک ہے کہ نہ پڑھنا ایک ہے پڑھنا اور اس کا قبول نہ ہونا یہ دوسرا مقام ہے اور یہ مقام فکر ہے اگر تو آپ تو کہتے ہیں کہ کیسے پتا چلے کہ ہماری نماز قبول ہے یا نہیں تو اس کا بھی امام نے بتا دیا اس کا بھی معصوم نے بتا دیا کہ اگر تو وہ فحشا اور منکرات سے آپ بچتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نماز قبول ہے انہ صلاح تنہا لیکن کبلا کتا کنامی کی ماذر جی میں اس سوال بھی انشاءاللہ کبلا کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ تو اس بندے کے لیے ہے کہ جس نے نماز پڑھی ہے کئی مندیں تو کرتا ہی صرف ٹوٹل پورا ہے نماز پڑھنا کی بلا صرف یہ مراد تو نہیں ہے کہ نماز میں کھڑے ہو گئے اللہ اکبر کہہ لیا قیام کیا رکوع کیا سجدہ کیا متشوہد پڑا اور نماز کے جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی یہ نماز تو نہیں ہے نا صرف نہیں 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 آپ اس طرف جا رہے ہیں کہ اکثر لوگ جو ایسی کرتے ہیں بظاہر وہ نماز پڑھ رہے لیں لیکن وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ کیا ہے کہ جو جیسے وہ فرانس کی ٹرین جو ہے وہ سپیڈ کے ساتھ جاتی ہے اور ایسے ہی جو ہے نماز نہیں نماز کے اندر جو ہے وہ سکون ہے اس کے اندر ٹھراؤ ہے اس کے لیے جو ہے وہ مقامات ہیں آج میرا اصل میں دل بھی یہی ہے کہ یہی چیزیں جن کا اب آپ ذکر فرما رہے ہیں اینی پہ تھوڑی سی گفتگو جو ہے وہ کی جائے تاکہ ہم کم 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 جو پڑھتے ہیں وہ تو بچا سکے یعنی اس کو تو سمجھ سکے کہ ہم پڑھ کے آ رہے ہیں میں کبلہ اس سوال کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں آنا چاہوں گا کہ بیسیکلی نماز ہے کیا صرف قیام رکو سجو کا نام ہے یا اس میں جو ذکر کر رہے ہیں اس کا سمجھنا اور اس کو پراپر طریقے سے عربی میں اس کو پڑھنا یہ سب سے پہلے ضروری ہے یا صرف قیام اور رکو اور صرف ایک رکا لگایا وہاں ایک طرف سے چلے اور دوسری طرف جو ہے وہ آخ اختتام تک پہنچ گئے اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے جو پہلے بات ہو رہی تھی اس کو تعلق حدیث ہے امام باکر علیہ السلام نے فرمایا ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھا ایک شخص مسجد میں آیا اور نماز پڑھنے میں مشہول ہو گیا مگر حکو و سجود کو کاملیت کے ساتھ بجانی لہ رہا تھا تو رسول اکرم نے فرمایا کہ اس کی مثل ایسے ہی ہے جیسے کھوہ اپنی چونچ کے ساتھ زمین پر ٹھونگے مارتا ہے اور یہ ایسی نماز کے ساتھ مارا تو یہ میرے دین کے بغیر مرے گا یعنی میرے دین پر نہیں مرے تو اس کا مطلب یہ ہے کتنی تیزی سے نماز پڑھنا اس لیے کہ جب آپ آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور تو پہلے تو آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ کس کی بارگاہ میں کھڑے ہو یہاں تو مولا کائنات علی علیہ السلام جیسی ہستیاں جب وضو کرتے ہیں نماز کے لیے آتے ہیں تو لرز رہے ہوتے ہیں اسی طرح امام حسن علیہ السلام سے منقول ہے اسی طرح دوسرے احمد سے تو جب وہ کسی کا وضو کرتے ہوئے چہرے کا رنگ تغییر پیدا کر گیا کوئی نماز میں کامپرا جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں تمہیں نہیں معلوم کہ کس ہستی کی بارگاہ میں میں کھڑا ہوں تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے حضور جب انسان آتا ہے تو اتمنان کے ساتھ نماز پڑھنی چاہئے اچھا رہے گی بات کہ کتنی قبول ہوتی ہے کہا گیا ہے کہ جتنی انسان توجہ کے ساتھ خسوع و خشوع کے ساتھ پڑھتا ہے اتنی قبول ہو جاتی ہے بعض دفع ایسا ہوتا ہے ہماری نماز میں مسئلہ صرف تقبیلت علیہ حرام ہی قبول ہوا ہے کہ جب وہ کہنے لگا ہے اللہ اکبر تو اس وقت توجہ ہے جو ہی بسم اللہ شروع کیا تو ذہن پڑھتا ہو گئے قبلہ میں جتنی توجہ کے ساتھ پڑھی جائے گی اتنی قبول ہو جائے گی لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ کہے انسان کے جناب چونکہ میری توجہ پیدا نہیں ہوتی تو مجھے پڑھنی نہیں نہیں از نظر فقہی جو ہے نماز پڑھنی ہے قبول کرنا نہ کرنا اللہ کا کام ہے بندے کا کام ہے نماز پڑھنا تو لہٰذا اگر وہ مار سے بچنا چاہتا ہے تو اس کو نماز پڑھنی چاہیے تو یہ حدیث میں ہے امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص کی اللہ تعالیٰ نے ایک بھی نماز قبول کر لی اس پر عذاب نہیں ہوگا یعنی ایک سجدہ یا ایک نماز ہی زندگی میں قبول ہو جائے تو وہ اس کی نجات کے لیے کافی ہے لیکن اگر اس کو یہ نہیں ہے کہ درمیان چھوڑ دے لیکن اس نماز کو بچا رکھے تو اگر بچائے رکھے تو یہ نہیں ہے کہ ایک قبول ہو گیا دوسرے دن وہ سارا کام ایسا کر دیئے کہ سارا کوئی طبعہ پر بات کر دیئے یہ نماز تو باجب ہے نا اچھا کبلہ یہ جو تک ایک کالر ہے ان کو ساتھ چامل کر لیں تو پھر بات کو آگے لے کے چلتے ہیں جی السلام علیکم جی علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اپیر مولا علیہ وآلہ جی آپ کا اسم اگرامی تھا جی بسم اللہ حضر بھائی آپ کو ویلکم کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری نماز جو ہے میں نے صحیح انکام دیئے یہاں مجھے دوبارہ پڑھنے پڑھیں بڑھیں گی زورت ساتھ ٹھیک ہے بلکر صحیح ٹھیک ہے بہت شروع اور کوئی سوال جی کبلہ جو آپ بیان فرما رہے تھے تو بات ہو رہی تھی کہ نماز جو ہے وہ کیسے پتہ جالے کہ قبول ہو گئی ہے ایک تو وہی جو قرآن مجید نے اشارت فرمایا کہ نماز بے حجائی اور بڑھائی سے روکتی ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے جب قبول ہو رہی ہے انسان تو اس پر نماز پڑھنے کا اثر ہو رہا ہے اور پھر وہ منقرات سے بھی بچ رہا ہے محرمات سے بچ رہا ہے بے حجائی کے کاموں سے بچ رہا ہے اس کا مطلب اس کی نماز قبول ہو رہی ہے اچھا کبلہ قطع کلامی کے معذر جی یہ جو تکبیرہ تل احرام ہے اس کو کس طرح کرنا ہے چونکہ آپ کو معلوم ہے آپ کی ایکسپیرینس میں ہے کہ بندوں کو کتنی جلدی ہوتی ہے یا جن کو نہیں بھی جلدی ہوتی وہ خلوص میں کہاں تک چلے جاتے ہیں اس حوالے سے تھوڑا سا چونکہ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا کہی اس طرح آئے وہ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں یا آپ نہیں پڑھنا چاہتے ہیں آئے کھڑے ہوئے اور اللہ اکبر آگے انہوں نے کام جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں یہ جو فقہانے یا یہ جو توضیح میں یا مسائل جو بیان کرتے ہیں علماء اکرام اس میں ان تمام چیزوں کی ترتیب کو بیان کرتے ہیں کہ ہمیں کس طرح کرنا چاہیے کس طرح ٹھہ رہو اس میں ہونا چاہیے کس طرح ترتیب کے ساتھ یہ معاملات ہونے چاہیے ظاہر ہے اس کا ایک مقصد ہے تو یہ تکبیرت الاحرام کہتے ہوئے انسان کو کس حالت میں اور کس طرح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ایسا ہے کہ تکبیرت الاحرام اس کو تکبیرت الاحرام کیوں کہتے ہیں تکبیر کا مطلب تو ہوتا ہے کہ اللہ کی بڑائی بیان کرنا اللہ اکبر کہنا اور احرام جو ہے تکبیرت الاحرام اس کا مطلب یہ ایک اس تکبیر نے باقی چیزیں آپ پر حرام کر دی ہیں آپ نے صرف اینوال پڑنی اللہ اکبر یعنی دائیں دیکھنا بائیں دیکھنا اچلنا کودنا ہنسنا کھیلنا اور کوئی چیز کھانا کوئی پینا یہ ساری چیزیں آپ پر حرام کر دی ہیں اور اسی طرح خانہ کعبہ کی جو جہت ہے جہاں نماز پڑھ رہے ہیں خانہ کعبہ ایک طرح مو ہونا چاہیے تو مو بھی در ادھر نہیں کر سکتے تو یعنی تکبیرت الاحرام یعنی ایسی تکبیر جس نے باقی چیزیں حرام کر دی اس لیے کہتے ہیں تکبیرت الاحرام ہر نماز کے شروع میں اللہ اکبر کہنا واجب اور رکن ہے اور ضروری ہے کہ انسان اللہ کے حروف اور اکبر کے حروف اور اللہ اور اکبر کے لفاظ پہ دار پہ کہے یعنی وقت اللہ پر چپ کر دی لی اللہ اکبر یعنی دونوں کو ملا کے کہنے ہیں اس میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ بھی ضروری ہے کہ یہ دو لفظ جو ہیں صحیح عربی بھی کہے جائیں اور اگر کوئی شخص غلط عربی میں کہے یا مثلا ان کا اردو میں ترجمہ کہے اللہ سب سے بڑھا ہے اللہ اکبر کہنا اور یہ احتیاط مستحاب ہے کہ جب اللہ اکبر کہنا ہے تو دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لوہ تک لے کے جانا یہ مستحاب ہے اگر کوئی یہ نہیں کہتا اللہ آکے نماز پڑھتا ہے کہتا ہے نیت کرتا ہے اور کہتا ہے مثلا فلان نماز پڑھ لگا ہوں جو بھی نماز پڑھنا اللہ اکبر نماز شروع کر لے تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن یہ جو کانوں تک لے کے جانا یہ مستحاب ہے اگر کوئی شخص چاہے کہ اللہ اکبر کو اس جملے کے ساتھ جو بعد میں پڑھنا ہو مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ملائے تو بہتر یہ ہے کہ اکبر کے آخری حرف راہ پر پیش دے یعنی اگر ملائے پڑھنا ہے اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن اگر ٹھہرنا وقفہ دینا ہے اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ ہے تقبیلت الاحرام کہنے کا صحیح طریقہ اور صحیح یہ بھی ہے کہ جب آپ تقبیر کہہ رہے ہیں تو آپ کو سکون کی آلت میں ہونا چاہیے ہلتے جلتے نہیں اللہ اکبر نہیں ہلتے نہیں بالکل سکون کی آلت میں آپ کو قیام قیام میں سکون ہونا چاہیے پھر آپ تقبیر تو لحرام کہیں کیونکہ ایک کالر ہے ان کو ساتھ شامل کرنے جیت السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ میں تازیم نقی لگنے سے بول رہا ہوں اور موضید علماء کرام کو بھی بہت سی موضوانہ سلام پیش کرتا ہوں میں جی بشک اللہ آپ کو بھی سلام اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی بہت شکریہ میرا سوال جہاں وہ نماز سے بتا لے کی ہے قبلہ جی بشک پوچھنا جا رہا ہوں مثال کے طور پر نماز تقا ہونے میں دو منٹ کے ڈھائی منٹ رہ گئے اس طفاف سے آج کل میں نماز پڑھ سکتا ہے اس کی نماز بجھے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے لوگ آدھت بنا لے کہ یہ بھی پڑھتا ہے تو اس کے کرمے سے یہ ہوتا ہے کہ شہطان پکاتا ہے کہ اسی کو لوگ تو پڑھائی بھی تو وہ نماز وہ نماز رہ جاتی ہے تو یہ میں نورمل آدھت نہیں کہہ رہا کہ لوگ آمی طور پر شورٹ پہ پڑھیں لیکن اگر وقت بلکل محدود ہے اور شورٹس وقت میں جو واجب نماز وہ بلکل شورٹس انداز سے کہتے پڑھ لیں کہ جس پہ علماء اشارت فرمازیں تو بہت سارے لوگوں کی نمازیں بجھ جائیں سوال بہت شکریہ آپ کا بہت اچھا آپ کا سوال ہے جی بسم اللہ علیہ قبلہ جو آپ فرما رہے ہیں ایسا کہ اگر منٹی دو رہے ہیں تو پھر سوالوں پر قبلہ بات کرتے ہیں ابھی میں اس سوال کو آگے قبلہ لے کے جانا چاہتا ہوں جیسے قبلہ نے تکبیرت الہرام کے حوالے سے بیان فرمایا کہ سکون کی حالت میں ہونا چاہیے جو تکبیرت الہرام کے بعد ظاہر تھی بات ہے کہ صورتیں پڑھنی ہیں قیام میں آپ صورتیں جو دو پڑھی جاتی ہیں ان دو صورتوں کو بھی پڑھتے ہوئے پہلی صورت جیسے سورہ الحمد ہے میں خدا تعالیٰ معاف فرما چونکہ اکثر لوگوں کو اس طرح پڑھتے دیکھا بھی ہے اور سنا بھی ہے کہ وہ سورہ الحمد کو جس طرح پڑھتے یا کناب ہو یا کناستائین تو آپ تھوڑا سا اس میں وضاحت فرما دیں کہ ہم سورہ الحمد کو جو پڑھ رہے ہیں اس کو پراپر احراب کے ساتھ اور ان چیزوں کی طرح متوجہ ہونا کتنا ضروری ہے نماز کی حالت میں چاہے وہ نماز کی حالت تو یہاں خیر نماز پہلی دوبارہ ہے کہ قرآن ہے اور قرآن کو ہر حالت میں صحیح پڑھنا چاہے کیونکہ قرآن ہے کوئی عام بات تو نہیں ہے وہ کبھی چلو ہم تیزی میں کارنے کبھی ہم آستہ کارنے کبھی رہاو کے ساتھ کر جب بھی آپ نے قرآن کو پڑھنا ہے تو صحیح انداز نہیں جائے کیولہ نے کہا ہے تلفظ جو ہے وہ صحیح ہونا چاہیے ٹھیک ہے قرآن جو ہے وہ صحیح ہونی چاہیے اکثر اور بیشتر جو جن کی آپ بات کر رہے ہیں ان کے تلفظ ہی صحیح نہیں ہوتا قرآن کا ہی نہیں ہے تجوید کا پتہ ہی نہیں ہے تو سب سے ضروری ہے کہ انسان جب کمز کام وہ صورتیں جو نماز میں پڑھتا ہے کوئی زیادہ نہیں ہیں تین یاد کر لے چار یاد کا ہے اس کو تجوید کے ساتھ اور تلفظ اس کا ٹھیک ہونا چاہیے اکثر بیشتر جو ہم نے ملاحظہ کیا کیونکہ ہر وقت یہی کام ہوتا ہے تو لوگوں کا تلفظ ہی ٹھیک نہیں ہے اللہ اکبر جو قبلہ کہہ رہے ہیں اور اس پر زور دے رہے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا اور پھر جب کہتے ہیں اور وہ سکون کی حالت میں نہیں ہوتے سکون جو ہے وہ ضروری ہے سکون کی حالت میں نہیں ہوتے جب تقویر کہہ رہے ہیں اور پھر توجہ الاللہ بلکل نہیں ہے اچھا پھر جب وہ شروع کرتے ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کس چیز کو کس کے ساتھ ملانا کہاں ضروری ہیں کم از کم تین جو ہے نا یاد ہونی چاہیے الحمد ہر لحاظ میں آپ نے پہلی رکعت میں بھی وہ تو پڑھ نہیں پڑھ ہے الحمد کے ساتھ آپ کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ سورہ کاؤسر ہو یا وہ چھوٹا سورہ ہو یا لمبی آپ کوئی سورہ پڑھ چاہے تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی اشکال نہیں ہے لیکن جو بھی آپ نے پڑھ ہے وہ ٹھیک پڑھ اور آپ کو پھر جو یہ احکام ابھی بتائے گئے کہ اس میں انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ وہ نماز جو ہے ان کے اکثر جو نماز ہی ہیں ان کے موہ پھا رہے ہیں مار دی جائے گی اس لیے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ پڑھ کیا رہے ہیں بس ایک وہ اپنا جو ہے اور کس کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں اگر الحمد کو پڑھا جائے تو اس کے دو تین حصے ہیں پہلا جب انسان جو ہے وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے اور تعریف کرتے کرتے وہ بلکل مخاطب ہو جاتا ہے داریکٹ اللہ سے مخاطب ہو جاتا تو اب انسان جو اگر متوجہ ہی نہیں ہے وہ کسے کہہ رہا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے اور تجھ سے مدد چاہ دیں اور اس کو پتہ نہیں ہے تو وہ نماز ہے تو لہذا انسان کو سب سے پہلے آپ نے نماز پہ لے گئے میں سمجھ ہوں کہ نماز پہلے آپ کو وضوز پہ شروع کرنا چاہیے وہ اگلے پر آج آج کمپلیٹ ہو گیا وہ ٹھیک ہونا چاہیے وضوز سے پہلے پانی اور اس کے مسائل اس میں آئیں گے تو بہرحال نماز کو صحیح انداز میں پڑھنا چاہیے سکون کے ساتھ پڑھنا چاہیے قیرات کے ساتھ پڑھنا چاہیے اس کا آہستہ آہستہ اسے آپ جتنا نبیوں کی نبی پیغمبر اسلام کی نماز نہیں سام ٹائم کی پلا یہ ہوتا ہے کہ جب فرض کریں جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں جو بزرگوار جماعت کروا رہے ہیں وہ اتنے آرام سے نماز پڑھ رہے ہیں کہ پیچھے والے جو ہیں وہ اپنے حساب و کتاب میں مشغول ہو جاتے ہیں تو اس کے لئے بھی تو حکم ہے نا جی نہیں یہ رکھا گیا ہے کہ جب نماز پڑھانے پڑھائے تو اس کو اپنے مقتدی خیار رکھنا چاہیے کہ اس میں بعض بوڑے ہیں وزائی پی ہیں عمر سیدھا ہیں اور بہت زیادہ نبی کرے گا بعض کے وہ جاتے بلکل اچھا لہذا ان کا خیار رکھنا چاہیے ایک جو کرات کا بھی خیال نہ رکھیں نہیں انسان اگر یہ خیال کر کہ میرے پیچھے پڑھے ہیں یا ایسے لوگ کڑھیں اور وہ کرات کو بھی یہ بھی نہیں ہے یعنی ہاں بہتر ہے کہ وہ نماز جلدی ادا کرے اور صحیح تلفز کے ساتھ ادا کرے تو ٹھیک ہے کبلہ جس طرح آپ نے بیان فرمایا جی کہ ایک مسئلہ میرے دن میں آگیا یہ دو تین دن پہلے مجھ سے کسی نے پوچھا بھی تھا اس حوالے سے ایک شخص ہے چاہے وہ مستور ہے یا مرد ہے دونوں کے حوالے سے یہ کہ وہ ان کو ایک بیماری ہے کہ وہ ایک نماز کو بھی کمپلیٹ کرنے کے لیے بعض اوقات ان کو چھ مرتبہ وضو کرنا پڑتا ہے اب کیا وہ اس طہارت کے لیے کیا کرے چونکہ اگر وہ ایک نماز کو شروع کر دے تو سارے دن میں ایک ہی اس کی کمپلیٹ نہ ہو سکے اس میں شریعت اس کو کیا اجازت دیتی ہے کہ وہ کیا کرے اور اپنی نماز وہ چونکہ ایک بندہ ظاہر خوف الہی میں ہے اس کی کوشی یہ کہ میری نماز ٹھیک ہو لیکن اس بیماری کی وجہ سے بار بار اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے ہوا کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے تو وہ کیا کرے ایسے کہ جو لوگ بیمار ہو گئے ہیں جن کی ہوا خارج ہوتی رہتی یا جن کا پشاپ نکلتا رہتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ اس کے لیے یہ ہے کہ وضو کرے گا اور نماز پڑے اب اگر اس کو خارج ہوگئی ہے تو نماز کمپلیٹ کرے اچھا اب دوسری نماز کے لیے دوبارہ وضو کرے گا اور جو دوسرا آدمی ہے جس کا پشاپ نکلتا چیز کرے گا کپڑے بغیر جو اس کے باندھی ہوئی ہے تو اس کو چاہیے کہ نماز کیلئے بدلے گا دوران نماز کترہ خارج ہوئی تو کوئی بات نہیں کالر نے ساتھ ان کو شامل کر جی السلام علیکم بات بس بس ساتھ میرے سوال ہی تھا کہ کلاگو تو نماز میں ہوتی رہتی ہے اماں جو تقریر کرتے ہیں ایک شیعت کرتے ہیں پیچھے کھڑے ہوتے ہمارے کھوڑے اور بات یہ بھی ہے کہ جو ٹوٹی بھی جانا ہوتا ہے تو اب یہ بہاں پیدر لگی رہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت ہمارے لیے تشش کا سماح ہے دیکھ ٹوٹی ہوتے کچھ بمار ہوتے ہیں کچھ بوڑے ہوتے ہیں اس کے مطلب یہ بہت رواز تھا بہت شکریہ کبلہ اس حوالے سے جو میرے سوال ذہن میں تھا وہ بھی ذہن ارد کیا ہے کتنی قرات اس کا خیال رکھنا نماز میں ضروری ہے میں اسی حوالے سے چونکہ بڑے سارے لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ جب بات ہوتی ہے کئی لوگ آپ کی ایکسپیرینس میں بھی ایسے آئے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھئی آپ اتنا زور کیوں دیتے ہو اعراب پہ تھا ہی نہیں تو اب آپ اتنا کیوں زور دیتے ہو کہ فلان کی نماز ٹھیک ہے اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے ایسے کہ اعراب ہے کیا اعراب یہ ہیں کہ جس طرح عرب کے لوگ اور خصوصاً قرآن مجید آیا بنی حاشن کے لہجے میں تو وہ جس طرح پڑھتے تھے پاکستان سے تارک بسم اللہ جی تارک صاحب آپ کو خوش عمدید کہتے ہیں چھیک ہے جی ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے آپ کا سوال سمجھ میں آگئے اور کچھ سوال آپ کا جی ٹھیک ہے جی ایسے کہ یہ جو عراب لگائے گئے ہیں تو یہ تو جو عجم کے لوگ ہیں ان کو سمجھ جانے کے لیے کہ یہ اس کلمہ کا تلفظ کیسے ہوتا ہے وَاللَّح ایسا نہیں ہے کہ جب رسول پاک کے زمانے میں وَاللَّ زینہ تو ہی نہیں پڑھتے تھے وَاللَّ زینہ ہی پڑھتے تھے ٹھیک ہے تو یہ بات بانوں کو سمجھانے کے لیے کہ وہاں پر زبر ہو تو اس کو اللہ پڑھنا ہے اور بے کے زیر ہو تو اس کو بللہ پڑھنا ہے تو تلفظ پہلے ہوتا ہے اراب بعد میں لگائے گئے تو اراب جو انہی تلفظ کو کس طرح صحیح تلفظ کر رہے اس کو سمجھانے کے لیے یہ طریقہ کار افتیار کیا گیا ہے یعنی جو عرب نہیں ہے تا کہ وہ انتماع فقط عرب نہیں جب عرب ہیں ان کو بھی نہیں صحیح قرآن پڑھنا نہیں جاتا تھا یہ تو بات نہیں ہے کہ ان کی زمان عربی ہے تو ان کو قرآن پڑھنا آتا تھا نہیں آج بھی عرب بولنا نہیں آتی آپ تعجب کریں کہ عرب کو بولنا نہیں جاتے جب آپ اسی زمان میں چلے جائیں گے تو وہ تعجب کرتے ہیں یہ کیسی کیا بول رہا ہے تو جاتی لوگ ہیں تو لہذا عراب کا اس لگانا ضروری سمجھا گیا تھا کہ عرب وہ بھی صحیح تلفز کیا ضرورت تھی تو ان کے سامنے یہ کتاب رکھیں قرآن کو ایک طرف رکھیں عربی کی یہ کتاب رکھیں اور ان کو کہیں کہ یہ ایک سطر عبارت کی پڑھ کے دکھائیں اس میں ان کی کتنی غلطیاں ہوئیں کیسے انسان جائے یہ پڑھ سکتا ہے لہذا عراب کی بہت اشاد ضرورت ہے اور اس کے موجد بھی مولا علی 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 سلام ہے جو قلیا قیدہ بتایا گیا ہے ایراب کا وہ بھی مولا علی 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 سلام علیکم والیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے تینوں ساتھوں بہت بہت اسلام آج بہت پیارات اسی جرات تذبیر رویتشنہ بہت خوشی ہوئی منوں کیونکہ بہت سارے لوگ آتے ہیں جنہوں صحیح وزول اور صحیح نماز دے کلاب دے گی پتا اور نماز نوں اندی پجاب دے آگے رکھے بہت شکریہ غلام سایمن بھائی آپ کا فروردگار آپ کو صحت و سلام دی عطا فرمائے جی جی کبلہ میں کبلہ ایک اور بات جو ہے وہ کی جاتی جی بسم اللہ ہمارے بچے جب سکولوں بھی جاتے اردو زبان پڑھتے ہیں تو چھوٹے بچوں کو قائدے میں اور تقریب پانچگی کلاس تک وہ لکھا اس نے کہا اس نے کہا ادھر 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 لیکن جو ہی وہ بچا مثلا تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے تو اراب ہٹا دی جاتے ہیں چونکہ اس کو پڑھنا آگیا ہے تو اب وہ کرینہ حالیہ مکالیہ اور اس سے دے کے اس کو پتا چل جاتا ہے یہاں اس نے کہنا ہے تو عربوں کا بھی ایسے ہی ہے کہ رسول پاک کے زمانے میں عربی وہ بولتے تھے آج کے اگر بدو کو نہیں پتا چلتا تو اس لیے کہ وہ ان کی عربی زبان میں تبدیلی اتنی آگئی ہے کہ محاور ہے اور وہ جو ہے اراکی عربی اور ہے مطلب ہے حجاز کی اور ہے شام کی جس طرح ہمارے لہجے پنجابی کے لیے آپ دیکھیں پٹھاری اور مسئلہ سرائکی اور کتنے فرق ہیں یا ان کو اردو پول نہیں پڑ جائے تو بتا لگ جاتا بھی اردو پڑ رہے ہیں اس لیے ایراب لگا جاتے ہیں کہ صحیح تلفز کیا جائے اور صحیح لوگ جائے یہیں پہ دوسرا سوال بھی آپ کے خدمت میں میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ان کی بات ہے ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایسی چیزیں نکالتے وہ ہیں کہ جو کوشش کرتے ہیں کہ نماز سے کسی طرح کوئی فراری کا راستہ مل جائے تاکہ جان چھوڑ جائے اس میں ایک اور جو ہے وہ بات کو استعمال کیا جاتا ہے اور وہ یہ کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں کہاں پہ لکھا ہے کہ نماز پڑھو قرآن میں تو یہ لکھا ہے کہ اقام السلات آقیم السلات یقیم السلات کہ تم نے نماز کو قائم کرنا ہے قائم کرنا اور چیز ہے پڑھنا اور چیز ہے اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں دیکھیں جی ایک آدھی دفعہ پڑھوی جائے تھے اس کو قیام نہیں کرتے قائم کرنا ہوتا ہے کہ جس طرح نہیں وہ کہتے ہیں قیام کا مطلب کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اس طرح کرنی ہے جس طرح آپ رکوع کرتے ہیں سجوع کرتے ہیں سارا کچھ ہے وہاں پہ تو ہے کہ قیام آپ نے نماز کو قائم کرنا ہے دیکھو اگر یہ بات کریں گے آپ تو قرآن مجید میں تو جو طریقہ ہے وہ تو نہیں لکھا ہوا یہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے فرمایا کہ تم مجھے دیکھو جس طرح میں نماز پڑھ اس طرح تم نماز پڑھو تو لہذا قرآن مجید میں تو ترتیب نہیں یہ نماز کی کہ پہلے تقبیلت اور احرام ہے پھر جناب کیرات ہے وہ ترتیب کے ذات و کالمات بھی نہیں اس نے بتایا یہ رسول پاک نے بتایا تو لہذا ان کو دیکھ کے امت نے نماز سیکھئے تو نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری زندگی میں اس طرح نماز ہونی چاہیے کہ گویا جیسے ایک مکان ہے جیسے قائم ہوا ہوا ہے ایک بلڈنگ کے کھڑی ہوئی ہے تو قیام صحیح ہے قائم تو لہذا اس میں یہ نہیں چرتی بات کے بھی چکے ہمارے اردو زبان میں لفظیں جو قائم ہے وہ جیوں پڑھنے کے معنی میں نہیں ہیں تو یہ نہیں آیا کہ یہ نماز پڑھو چھیک چھیک بہت رہا ہے کہ اس کو بالکل آپ جو ہے متواتر جیانی جس طرح واجب کی گئی ہے اس کو چھوڑے نہیں اس کو قائم رکھیں اور وہ جو قائم کرتے ہیں وہ دوسری طرف لے جاتے ہیں کیونکہ ایک اور مسئلہ وہ بھی تھوڑا سا باریک مسئلہ ہے اور میں چاہوں گا کہ اس میں آپ رانمائی فرمائیں ایک تھا تکبیرت الہرام دوسرا تھا قیام دیسرا ہے قیام متصل بررکو اس میں بڑے زارے لوگ پریشان ہیں اور کئی مرتبہ بحث بھی ہوتی ہے اور بندے آگے والا کام پیچھے اور پیچھے والا آگے کر دیتے ہیں یہ قیام متصل بررکو جو ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت فرمائیں لیکن ایک کالر ہے ان کو ساتھ شامل کر لیں دیت سلام علیکم جی بسم اللہ آپ اپنا اس میں گرامی بتایا ہم پسند فرمائیں گے جی یا میں نے نام آزاد ہے حلو جی جی کیا نام آزاد آزاد جی بسم اللہ علی آزاد صاحب آپ کو خوش آمد ہے مجھے میرے کو یہ جو آپ باب کرے نماز کے بارے میں تھی ہے اس کا طریقہ تیسا ہے کیا ہے تو یہ سارا کچھ سنت رسولی نہیں ہے پایگامبر کا طریقہ نماز پڑھنے کا وہ دکھا دیا ہوئے والوں نے قرآن میں جو لکھا ہوا ہے وہ تو ہم سمجھے ہی نہیں سکیں گے جی بھی پایگامبر آئے ہی اس پریئے سے کہ قرآن کو سمجھا لیں تو نماز کا مطلب میں ہمیں سارے لیتا ہوں کہ وہ ایک سنت رسول دی کیونکہ طریقہ کیسے پڑھنے کا وہ تارا پایگامبر نے دکھا دیا اس طریقے سے آپ کو نماز پڑھنا ہے تو اس میں تو میرے کنے میں کوئی آرگومنٹ ہے جو نہیں سمجھتے کہ نہیں پڑھنا ہے تو وہ تو دیفنیٹلی قرآن کو پکڑ کے بیٹھیں گے قرآن بولتا نے پایگامبر کے لیے یہ سب کچھ ہم نے زیارت میں جائے حج میں جائے سب کچھ حرام کیسے پڑھنا سب کچھ پایگامبر نے دکھایا تھا شکریہ جی بہت شکریہ آپ کا ماشاءاللہ جی کبلہ جی آپ کیسر ہے کہ وہ جو نماز کے رکن ہیں پانچ نیت ہے تکبیرت الاحرام ہے چھلے میں اس طرح سوال کر لیتا اور پھر اس کی ڈیٹیل آپ ضرور بیان فرمج کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو نماز کا رکن ہے اگر ان میں سے کوئی چیز جو ہے وہ چھوڑ جاتی ہے تو نماز آپ کی باطل ہے وہ کونسی ہیں یہ پانچ چیزیں ہیں ٹھیک ہے ایک تو ہے نیت ٹھیک دوسرا ہے تکبیرت الاحرام ٹھیک تیسری ہے رکو سے متصل قیام ٹھیک ہے چوتھی ہے خود رکو پانچ میں ہیں دو سجدے ٹھیک ہے ان کو جان بوجھ کر چھوڑیں گے تب بھی نماز باطل ہے اگر بھول کے چھوڑ جائیں تب بھی نماز باطل ٹھیک اور واجب اور رکن میں یہ فرق ہے کہ واجب جو ہے اگر سہون بھول کے چھوڑ جائے تو کوئی باطل نماز ٹھیک ہے لیکن رکن جو ہیں چاہے آپ بھول کے چھوڑے چاہے آپ جان بوجھ کے چھوڑے دونوں صورت میں نماز باطل باطل ہو گیا اب آگی کہ وہ رکو جو 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 جڑا ہوا قیام ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کسی نے بھی نماز پڑھنی ہے تو آ کے پہلے کھڑا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو کہا گیا کہ جب کھڑے ہوں نے تو سکون کی آلت میں یعنی کیام کی آلت میں ہیل دی رہا کیام کا مطلب ہے بلکہ سیدھا کڑا ہوئے اچھا اب یہ ہے کہ اس نے رکو میں جانا ہے تو ایسا نہیں ہے آتے ہی کہے اللہ اکبر اور رکو میں چلے جائے جو جس نے بھی پڑھنی ہے سورہ حمد پڑھنی ہے دوسری سورہ پڑھنی ہے تو رکو کے ساتھ جڑا ہوا کیام خود ہی ہو جانا ہے اس لیے کہ جب وہ پڑھے گا اس کا سمرہ کہاں ظاہر ہوتا ہے جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے وہ آیا مولانا صاحب جو رکو میں چلے گئے اور یہ آیا اور اس نے فورا کہا نحیت کی کہ اللہ اکبر فورا چلا گیا اس نے وہ جو کیام متصل میں رکو نہیں کیا اس لیے کہا گیا کہ جب مولانا وہ رکو کی حالت میں جا رہے ہیں تو آپ کو اللہ اکبر کہا کہ ایک لحظے کے لیے رکن ہے اس کو کہتے ہیں قیام آپ نے کیا اور وہ قیام ہے جو رکو سے متصل ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں جو رکو کے بعد والا کھڑا ہو رہے ہیں اگرچہ اس میں بھی کہا گیا کہ سیدھے کھڑے ہو لیکن یہ جو رکن ہے یہ جو پہلے والا ہے یعنی جس میں قیام نیت کر کے آپ سورہ پڑھیں الحمد اور سورہ دوسرا اور اس کے بعد آپ رکو میں جا رہے ہیں اس کو کہتے ہیں قیام متصل بے رکو وہ قیام جو رکو کے اس حوالے سے یہ پہلے قیام کے ساتھ ہے یا رکو کرنے کے بعد جو کھڑے ہو کے پھر جو ایک قیام کرنے وہ متصل بے رکو ہے یہ امام خمین رحمت اللہ نے جو فرمایا وہ تو یہ ہی ہے کہ جیسے قبلہ کہ رہے ہیں لیکن جو علماء اکرام اس حوالے سے وہ فرماتے ہیں نہیں میرے پاس آگا سیستانی کی توضیر مسائل ہے اس میں ہے رکو سے متصل قیام یعنی رکو میں جانے سے پہلے کھڑا ہونا اس کو کہتے ہیں وہ جو اٹھ کھڑے ہوں وہ بھی واجب ہے کہ کھڑے ہوں سیدھے یہ رکو عادہ کیا رکو کے بعد تھوڑا تھا اٹھے نیشی چلی نہیں اس کے بعد آپ نے سمی اللہ حلم حمید جب کہنا ہے تو اس کو بھی اچھا یہاں پر ایک نکتہ میں ہے یعنی پوری نماز میں سوائے بحول اللہ وقوت ہی حکوم وقود اس کے سوائے باقی ہر ذکر ہر قرآ سکون کی حالت میں جب سجدے سسان اٹھایا تو یہی کہ اللہ اکبر جب کرتے ہیں غلط ہے یہ اس میں ہے کہ سجدے سسان اٹھایا بیٹھو اللہ اکبر اب دوسرے سجدے میں جانا پھر بھی اللہ اکبر پھر سجدے میں جانا اسی طرح سمی اللہ حلم حمیدہ وہ بھی رکوع کی ہے سمی اللہ حلم حلم رکوع سے پھر سجدہ کھڑے ہو اب صرف ایک ذکر ہے اس کے دور پاکی ہر ذکر سکون کی حالت میں اس کو بہت دیان کرنا چاہیے رکوع کی حالت میں جو ہاتھ رکھے جاتے ہیں یعنی ان کو کئی لوگ اس طرح رکھ دیتے ہیں گھٹنوں پہ کئی لوگ اس طرح پکڑ لیتے ہیں کئی اس طرح اپنے بازوں کو بینڈ کر کے اس طرح سے وہ پکڑ لیتے ہیں تو کس طرح ذکر کی میں تو اب کسی کے کوئی درد ہے تو تھوڑا سا چیڑا کالیت مجبوری کی حالت میں تو یہ تھا کی بلا آگے بات آگے تو شوحد میں جب ہم جاتے ہیں تو اس میں کیا ذکر پڑھنا جو ہے تو آپ کو ایسے رکھ رہے ہیں یہ جنہیں یہ گھٹووں کے اوپر آ جائیں گی ایسے اس میں کہا کیونکہ کئی بندے میں نے دیکھ ہے وہ پاؤں کے ساتھ دوسرے پاؤں پہ خارج کر رہے ہوتے ہیں اور ہوتے سجدے کی حالت میں کئی ایک ہاتھ میں کھجلی کر رہے ہوتے ہیں اس انگوٹھے اور دونوں گھٹنے یہ ساتھ چیزیں باجب ہیں انگوٹھوں کے پورے انگوٹھوں کے پورے ہیں جو کئی کئی بندے ایسے ہوتے ہیں کئی بندے ایسے انگوٹھے کر لیتے ہیں اور یہ ہاتھ کتنے اسے کا لگانا در ہوئی یعنی اگر انگلیاں ایسے نہیں اٹھی ہوئی ہے یا یعنی یہ چیز جو ہے اس چیز کا زمین کے ساتھ ٹچ ہونا جو ہے کبلہ ٹائم زیادہ ہو گیا تو شوہد پر پروگرام میں بات کریں گے سوال جلدی جلدی سے کر لیں جی کیونکہ میرے داس منٹ رہ گئے ہیں ٹوٹل یا اس سے بھی جی کبلہ پہلا سوال یہ تھا کہ کال لے لیں جی دی السلام علیکم جی علیکم سلام علیکم علیکم سلام احمد بھائی بسم اللہ علیکم علیکم سلام زندگ گھ سINO سلام لگ ڈی عگ لگ م depende کہ انہوں نے آئی تک چھوڑوں سے سوال کوئی ہاتھ چھوڑ کے پار رہے ہیں کوئی باند کے پار رہے ہیں کوئی خلے ہاتھ کوئی رفض دان کرتا ہے انہوں نے آئی تک یہ بھی ڈیسائی نہیں کر سکتے کہ جو سوال کو پڑھنی کیسے اور کیا یہ چیز ہے تو اس چیز پر ایک تو یہ سوال ہے دوسرا کیا یہ اسلام میں کوئی جائز ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھے میرے قتل کا فتح دے لیں اور کہہے کہ اس کو قتل کر دو تو جو قتل کرنے والا وہ مجرم ہوگا یا وہ کہنے والا مجرم ہوگا ان دونوں میں سنگین جو جرم کا یہ باتہ ہو جائے گا کسی کہنے سے تو کرنے والا یا کرنے والا ان دونوں کو سرحہ یافتہ دوائے جائیں گی یا کیا ہوگا جی ٹھیک ہے عمر کا ہے تو کام از کام ہوگئے ان کو جی کی بلا سوال نماز قبول ہوتی ہے یہ جو کیا تھا اپنے نواز بار صاحب نے اس وحلیت سے تو ہو گیا جماعت میں کیا کس طرح یعنی جماعت کی حالت میں جب پیش نماز نماز پڑھا رہا ہے تو مقتدی کون سا ذکر کر سکتا ہے اور کون سا وہ نہیں کر سکتا ساری نمازوں میں ایسا ہے کہ جو نمازیں وہ امام جو ہے بلجہر پڑھتا ہے صبح کی دو رکت نماز مغرب کی دو رکت بہلی شاہ کی دو رکت ان کو بلجہر پڑھتا ہے ان کو سننا واجب ہے تو اس کو قرآن کو سننا واجب ہے لیکن جو زہر کی نماز ہے یا اثر کی نماز ہے اس میں صرف سبحان اللہ تاکہ اس کی توجہ پہلی اور دوسری رقم میں اور تیسری اور چوتھی رقم میں تو یا تسبیحاتِ عربہ پڑھے گا یا سورہ الحمد پڑھے گا قبلہ گاڑی میں انہوں نے نماز پڑھی قبلے کا تاریون نہیں کر سکے ان کی نماز ٹھیک ہے یا ان کو کیا کرنا چاہیے یہ کوئی ٹھیک نہیں ہے ان کا یہ فریضہ بنتا تھا کہ وہ پہلے قبلہ کی جیت موئین کرتے ہیں ٹھیک ہے یا آج کا تو بڑا آسان گا ہے یہ ہر انسان کے پاس ہے آپ ان کو یہ کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے قضاء کرنے چاہیے ٹھیک ہے آپ کو مستحب نماز ہے تو اس کے لیے تو اگر واجب پڑھی ہے تو ظاہر جیسا قبلہ گیا رہا ہے قبلہ نماز قضاء انہوں میں دو منٹ رہ گئے ہیں آپ وہ بندہ کیا کرے کہ چونکہ اب وہ ان کی باسوال ان کا یہ تھا کہ کئی بندے دعائیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں کئی جو ہیں پہلے سنت نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور واجب جو ہے اس کا ٹائم ہی نکل جاتا ہے اور وہ سنت میں ہی مہو رہتے ہیں تو اس کو ان دو اڈائی گھر منٹ میں کیا کرنا چاہیے ایسا ہے کہ جو نماز کے واجبات ہیں وہ پڑھے گا جو مستحبات اس کو چھوڑ دے گا مثلا دعائے کنوت پڑھنے کی زورت نہیں مستحب ہے دروشریف جو ہے صرف یہ ایک دفعہ واجب ہے تشہد میں باقی جتنے دروشریف ہیں سارے مستحب ہیں اللہ اکبر صرف ایک دفعہ واجب ہے جو تقبیت الاحرام والا اللہ اکبر باقی جتنے اللہ اکبر ہیں اٹھتے بیٹھتے سارے مستحب ہیں وہ بھی سارے چھوڑ سکتا ہے جی انشاءاللہ ٹھیک ہے جی ایک وہ فرمارے تھے جن کے گردوں کی جو پرابلمتی ان کے لیے کیا حکم ہے سارے مجس طرح بھی نماز پڑھ سکتے ہیں نماز ان سے چھوڑ رہے ہیں نماز مات نہیں ہے جیس حالت میں وہ پڑھ سکتے ہیں باقی کیونکہ یہ مسئلہ اگلہ جو کی ہے ابھی احمد بھائی نے رفاہ یدین کے انشاءاللہ اگلے پروگرام پیس حوالے سے کریں گے کالر ہے ان کو ساتھ شامل کر لیں جی السلام علیکم جی جی علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ جی کون صاحب اور کہاں سے جی جن میں سے بشیرہ میں چوری بولا ہوں یہ بطلیہ رہا بڑا سلام کرتا ہوں جی علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اور کیونکہ پوچھنے میں نے یہ ہے سواد میں رہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کی زندگی مبارک میں کامی سے بہت نماز پڑی ہی ہوگی ٹھیک ہے جی بلکل ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی جی کیولا سوال دونوں سے سامنے رسول اکریم صلی اللہ علیہ وسلم تو شروع سے نماز پڑتے تھے لیکن جو امت کے لیے نماز واجب ہو رہی ہے جب آپ بیست کے داسوے سال میراج پر گئے ہیں تو اس وقت یہ امت پر واجب ہوئی ہے اور اگر یہ سوال کے فرق کیوں ہیں وہ اس لیے ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر وہ ہستیاں اہل بیعت اتحار کی وہ برسر اقتدار آ جاتی تو یہ جو فرق نہ ہوتا لیکن مشکل یہ پڑی کہ مختلف لوگ آئے اور انہوں نے اپنے اپنے طریقے رائج کر دیئے دوبارہ پھر امام جعفر صادق کو فقہ جعفریہ جو ہے وہ بتانی پڑی اور دوبارہ سلے پاک نی جیسی نماز پڑھائی تھی وہ ایسی پڑھائی بہت شکریہ اگر جون آپ کا بہت شکریہ آپ کا پروردگار آپ کو صحت و سلامتی عطا فرما جو کہ پروگرام کا ٹائم بلکل ختم ہو گیا میں ان ناظرین سے بھی معذرت چاہتا ہوں کہ جو تسلسل کے ساتھ کالز کر رہے ہیں انشاءاللہ اگلا پروگرام پھر اسی حوالے سے ہوگا جس میں بہت زیادہ مسائل ہیں جن پر انشاءاللہ گفتگو کرنی کی کوشش کریں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ